اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبهی نستعین وهو خیل المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عالی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الہدات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا والوں نے ہمیں درس توحید دیا کربلا والوں نے ہمیں درس زندگی دیا کربلا والوں نے ہمیں درس بندگی دیا کربلا والوں نے ہمیں درس عبودیت دیا کربلا والوں نے ہمیں درس وفا دیا کربلا والوں نے ہمیں درس حریت دیا کربلا والوں نے ہمیں درس استقلال آزادی دیا کربلا والوں نے ہمیں در سے توقع دیا کربلا والوں نے ہمیں آج جس پیغام کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ پیغام دیا ہے پیغام دعا ہمیشہ جتنی تم پہ مسئیبتیں آتی رہیں جتنے تم پہ مسائب آتے رہیں جتنے تم پہ شدائد آتے رہیں التجاہ اللہ سے نہیں تم نے چھوڑنی ہے راز و نیاز تم نے اللہ سے کرنا ہے یہ درستیہ ہے جو تجھ سے دور ہے باہر چیز سے دور ہے اسے تو مل گیا ہے اسے کیا نہیں ملا سید خلون جہنم داخلی جو میری دعا سے یہاں عبادت سے مرا دعا ہے جو میری دعا سے مو موڑتا ہے میں اسے جہنم میں اوندھے مو لٹکا ہوں دعا سے کبھی انسان کو مو نہیں موڑنا چاہیے دعا سے کبھی انسان کو دور نہیں موڑنا چاہیے دعا ہے فرمایا تمہاری دعاوں کی وجہ سے تمہاری دعاوں ہی کی وجہ سے یہ رحمتیں ہیں یہ برکتیں ہیں یہ اللہ کا نگاہ ہے یہ اللہ کا لطف ہے یہ اللہ کا کرم ہے کربلا نے ہمیں سلی کے دعا سکایا طریقے دعا بتایا مجسم دعا کا نمونہ کربلا ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں ہمیں راز بندگی دیا ہے اور بتا ہے ہمیشہ اپنے اللہ کے ساتھ تمہاری محبت ہونی چاہیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ تمہیں لو لگانا چاہیے آپ کو بتا ہے اسی دعا کی خاطر جب یزیدی فوج حجوم کرنا چاہتی تھی اٹیک کرنا چاہتی تھی میرے مولا نے اپنے علمدار کو بھیجا مولا نے اپنے جرنیل کو بھیجا یہ تاریخ وفا کے ایک عجب واقعہ ہے جرنیل جا رہا ہے کچھ تیک آئے گو کدھر جا رہے ہو تم کہا کہ ہم حملہ چاہتے ہیں فرما یہیں رک جاؤ میں اپنے آقا اور مولا سے پوچھ گیا جاتا ہوں کہا آقا وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں سید و شہدہ نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ پروردگار کو پتا ہے کہ حسین کس قدر عاشق دعا ہے عاشق نماز ہے ہمیں عشق کرنا چاہیے دعا سے ہمیں عشق کرنا چاہیے عبادت سے ہم حسینی ہیں ہم سید و شہدہ کے ماننے والے جس قدر ہماری دعائیں تاریخ نے بتایا ہے سوکھے ہوئے غونٹھوں سے زبوہن قدوسن کی جو صدا آتی ہے کہتے ہیں تاریخ اس طرح کہتی ہے کہ اس طرح ان کی آواز آ رہی تھی کہ جس طرح شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بہن برانے کی آواز آتی ہے اس قدر اللہ کی عبادت میں دعا میں مناجات نمجھو یہ معصومین ہے دعا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں دعا کرتے ہوئے خستہ نہیں ہوتے ہیں ہم ان معصومین کے ماننے والے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ہمیں کبھی بھی دعا کرتے ہوئے تھکان محسوس نہیں نہیں جائے عشق کے ساتھ دعا کریں محبت کے ساتھ دعا کریں عقیدت کے ساتھ دعا کریں والحانہ انداز کے ساتھ دعا کریں عاشقانہ انداز کے ساتھ دعا کریں عالمانہ انداز کے ساتھ دعا کریں دعا کرتے ہوئے فوکس کریں دعا کرتے ہوئے کانسلنٹیشن کریں رٹی رٹی دعا نہیں کربلا والوں نے ہمیں بتا دیئے کہ کس طرح اپنے مر اور آقا سے خطاب کرنا ہے یہ آپ کو کرولا بتاتی ہے اور کرولا کی اس تعلیم کو ہمیشہ یاد رکھیں یہ نہ کبھی کہنا اتنی میں نے دعائیں کی ہیں اور میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے یاد رکھنا اس بات کو کہ دعا انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ جو دعا شریح اور موازین کے مطابق ہوتی ہے کوئی بھی انسان دعا کرتا ہے دعا کبھی انسان کی رد نہیں دی دعا ہمیشہ انسان پھر قبول رکھتی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی حکمت اور مسلحت کی بنیاد پر اس کی دعا کو دنیا میں قبول نہیں کرتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اگر آپ چھ سال سات سال دس سال کا بچہ اگر والدین کو کہے کہ آپ مجھے موٹر سائیکل لے دیں تو والدین اسے نہیں لے کے دے دیں اس وجہ سے کس کی جان کو خطر ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی حکمت کو اور مسلحت کی بنیاد پر بعض اوقات اپنے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا بہت سارا وہ عجر ایک بندے خدا دیکھے گا کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے فرمائیے وہ دعائیں ہیں کہ جو دنیا میں ہم نے مسلحت کی بنیادوں پر قبول نہیں کیا ہے اس کا یہ سارا عجر لے لو اس وقت بندہ یہ دعا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی سارے کا سارا عجر مجھے قیامت میں ملتا کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے طریقے دعا راز بندگی ہمیشہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہمیں لو لگانی ہیں دعا اور دعا مناجات راز و نیاز اپنے اللہ سے کرنا ہے ہمیشہ دعا کریں اس وجہ سے کہ ہم کربلا ہی ہیں حسینی ہیں اور کربلا نے ایک پیغام پیغام دعا دیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ